اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جی آج میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جی ریسیپی پنیر بنانے کی تو جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کر رہنے پہلے پیاز براؤن پیاز براؤن ہو جائے تو آپ اس کے اندر ڈال دیں گی جی یہ مسالے دار چی نہیں ہے اس میں زیرہ ہے کالی لائچی ہے موٹی لائچی اور آپ نے اس کو اس کے اندر ساتھ ہی فرائے کر لینا ہے تو جی پیاز براؤن ہو گئے ہیں اور مسالہ بھی تھوڑا سا فرائے ہو گیا تو آپ ڈال دیں گے جی لیسی ندرک کا پیسٹ اور اس کو بھی ہلکا سا آپ براؤن کر لیں لیسی ندرک کا پیسٹ آپ ذائقے کے مطابق جیسے آپ چاہیں ڈال سکتے ہیں کچھ گھروں میں زیادہ اس کی کچھ پسند کی جاتی ہے تو آپ زیادہ بنا لیں تو جی اب ڈال دیں گے ہلدی نمک اور مرچ اور یہ سب بھی ہر کسی کے گھر کے ذائقے کے مطابق اور جیسا پسند کیا جاتا ہے ویسا ہوگا تو جی یہ ہے پنیر پنیر پہلے سے آپ بنا کے اس کو رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں یہ فرش بنا سکتے ہیں تو نیکسٹ آپ اس کی کریں گے جی اچھے سے بنائی اور بنائی کر کے آپ ڈال دیں گے اس میں پانی اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے اور جب یہ پک جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ اس کی گانشنگ کر دیں تو جی یہ تھی آج کی ریسپی امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ پنیر کو نکالا کیسے جاتا ہے یعنی کہ بنایا کیسے جاتا ہے دودھ سے تو جی بہت ہی آسان ہے اس کی ریسپی آپ نے تو پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ گھر میں جو دودھ آتا ہے آپ کے وہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر وہ آل ریڈی پھڑ چکا ہے تو آپ نے اس کے اندر مزید تھوڑا سا سرکہ ڈال کے اس کو مزید پکنے کے لیے رکھ دینا ہے یا آپ ٹاٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ٹاٹری یا سرکہ ڈالنے کے بعد آپ نے مزید پکنے دینا ہے دودھ کو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ مزید اس کے اندر پھٹکیاں بن جائیں گی دودھ کی آپ نے اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے کسی بریگ ململ کے کپڑے سے آپ نے چھان لینا ہے اور جو اس کا پانی ہوگا وہ ڈرین ہو جائے گا اور جو اوپر اس کے رہ جائے گا وہ ہوگی جی آپ کی پنیر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے نچوڑ لینا ہے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پوٹلی کو لٹکا دیں کسی جگہ سے جہاں پہ وہ ہیستہ ہیستہ کر کے نچڑتی رہے آپ نے جی اس پنیر کو نچوڑنے سے پہلے ایک بار یا دو بار ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھو لینا ہے تاکہ آپ کے پاس صرف پنیر رہ جائے اور اس کے اندر جو بھی پانی ہے ڈرین ہو جائے اچھی طریقے سے تو اس کے بعد آپ نے جی پنیر جو ہوگی اس کو آپ ڈرائے کر لیں جب وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے یعنی کہ اس میں سے پانی نکل جائے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فریز کر لیں یا آپ اگر فریش ہنڈیا بنالا جاتے ہیں تو فریش ہنڈیا بنالیں اس کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ریسپی امید آپ کو پسند آئی ہوگی تو جی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بانجے